اب اب کو بتائے ہائی کورٹ میں ایسا نقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کبھی اس کی کنٹیمٹ نہ ہماری کوشش تھی نہ کو سوچ تھی نہ سوچ کبھی ہوگی چونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو جیسے پارلیمنٹ مقدس ہے اسی طرح عدلیہ مقدس ہے اسی طرح مکننہ مقدس ہے ان سب نے مل کے چلنا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے اور میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کے مستقبل میں ہم سب مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے پاکستان کو مضبوط کریں گے اب آپ کا جو سوال ہے ڈیمز کے حوالے سے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کلائمٹ چینج کے حوالے سے ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ ولنربل ہیں اسی لیے ہم نے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائی جب دوزار چودہ میں لانچ کیا اس میں وارٹر سیکیورٹی انرجی سیکیورٹی اور فود سیکیورٹی ان تینوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک اہم ترقی کا ستون قرار دیا چونکہ اگر کسی ملک میں انرجی سیکیورٹی نہ ہو فود سیکیورٹی نہ ہو اور وارٹر سیکیورٹی نہ ہو تو اس کے لیے سنگین سلامتی کے اور ترقی کے چیلنجز ہیں اس حوالے سے ہماری فوری ترجی پانچ سالوں میں پاکست کے توانائی کے بوران کو دور کرنا تھی اگر ہم توانائی کو پہلی اولین ترجی نہ بناتے تو آج پاکستان میں سیول وار کے حالات پیدا ہو چکے ہوتے آپ کو یاد ہے دوزار تیرہ میں بے روزگار مزدور اور وہ لوگ جو کاروبار جن کے بند ہو چکے تھے وہ سڑکوں پہ گھراؤ جلاو کر رہے تھے وابڈہ کے دفاتر آگ لگ رہی تھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا تھا اور اگر آج خدا نہ خاستہ ملک میں بجلی فرام نہ کی جاتی تو بے روزگاری کی جو سطح ہوتی ملک کے اندر پسماندگی کی جو سطح ہوتی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم نے پانچ سالوں میں خود یہ حکومت مانی ہے سینٹ میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بارہ ہزار میگا وارٹ نئی بجلی سسٹم میں داخل کی ہے یہ بارہ ہزار اگر آپ اس اٹھارہ ہزار کے ساتھ مقابلہ کریں جو چھہ سٹھ سالوں میں ہم نے پیدا کی تو یہ ایک موجزے سے کم نہیں ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان کے توانائی کے بہران کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ساتھ ہی ساتھ ہم نے پانی کے مسئلے کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر کام شروع کیا دیامیر بھاشا ڈیام جس کو دو دفعہ افتتا کیا گیا تھا جنرل مشرف نے بھی وہاں جا کے پلیٹ لگا دی اپنے لیکن ایک مرلہ زمین نہیں حاصل کی تھی کسی نے ہم نے ہزاروں اکڑ کی زمین جو اس ڈیام کو درکار تھی ایک سو بائیس عرب روپے سے زیادہ بجٹ ڈیویلپمنٹ بجٹ پی ایس ڈی پی سے میں پلاننگ منسٹر تھا ہم نے پی ایس ڈی پی سے وہ فنڈز فرام کیے وہ ساری زمین ایکوائر کی اس کی ایکوزیشن کو مکمل کیا اس کے بعد اس ڈیام کے ٹینڈرنگ کے پروسس پہ ہم نے کام آگے بڑھایا اور فائنینسنگ کے لیے چائنہ سے رابطہ کیا اور چائنہ نے ان پرنسپل ہم سے اگری کیا کہ وہ دیامیر بھاشا ڈیم کی فائنینسنگ کو سی پیک میں کنسیڈر کریں گے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی سائز ہے وہ پتہ لگے دیامیر بھاشا ڈیم چودہ ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اس میں تقریباً سات ارب ڈالر کا ڈیم ہے اور سات ارب ڈالر کا پاور پروجیکٹ ہے پاور پروجیکٹ آئی پی پی موڈ میں پرائیوٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے بنایا جا سکتا ہے لیکن سات ارب ڈالر حکومت کو ڈیم پارٹ جس میں چھے ملین ایکڑ فیٹ ریزروائر ہے خود بنانا پڑے گا اب سات ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً آٹھ سو ارب سے زیادہ روپے بنتے ہیں تو ابھی تک جو فنڈ کٹھا ہوا ہے وہ تقریباً پونے دو یا دو ارب روپے کٹھا ہوا ہے تو اگر یہ دو سے پانچ بھی ہو جائے یا دس بھی ہو جائے تو اس ساڑھے سات آٹھ سو ارب کے مقابلے میں یہ زیرہ ہے ایک جو ہوگا دیکھئے اتنے بڑے ڈیمز اور پروجیکٹ جب تک اس کی پوشت کے اوپر انٹرنیشنل فائننسنگ نہ آئے ڈیویلپمنٹ فائننسنگ نہ آئے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک جیسا ادارہ نہ کھڑا ہو ایشین انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ بینک جیسا ادارہ کھڑا نہ ہو ورلڈ بینک جیسا ادارہ نہ کھڑا ہو یہ جو بڑے ادارے ہیں کہ جو میگا پروجیکٹس کو فائننس کرتے ہیں خود اپنی مدد آپ کے تحت ان پروجیکٹس کو مکمل کرنا عملاً ناممکن ہے چونکہ یہ سکیل آف فائننسنگ اتنا بڑا ہے اگر آپ کسی منصوبے کو فائننشل کلوز کیے بغیر شروع کر دیتے ہیں تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو نیلم جیلم کا ہوا ہے نیلم جیلم پروجیکٹ پہ فائننسنگ حاصل نہیں کی گئی اسی طرح شروع کر دیا جی شروع کر دے ہو دیکھی جائے گی اسی عرب کا منصوبہ پانچ سو عرب میں جا کے مکمل ہوا ہے تو یہی سات عرب ڈالر کا ڈیم اگر فائننشل کلوز کے بغیر شروع کریں گے تو خدا جانتا ہے دس عرب میں پڑے گا یا پندرہ عرب میں پڑے گا چونکہ آپ شروع کر بیٹھیں گے آپ کے پاس پیسے لائنڈ اپ نہیں ہوں گے کانٹریکٹر کی لائیبیلٹیز ہوتی جائیں گی اور اس کی کانسٹ اسکلیشن ہوتی جائے گی لہذا ان منصوبوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے وہ پورے کرنے چاہیے